شساند سنگھ راجپوت نے رویوار کو باندھرہ شتیت اپنے اپارٹمنٹ میں فانسے لگا کر آتمتیا کر لی چونتیس سال کے شساند کے ندن سے ہر کوئی صدمے میں ہے شساند سنگھ راجپوت نے بالی بڑھ میں پہنچنے کے لیے کافی لمبا سپر تیہ کیا ٹی وی سے شروعات کرنے والے شساند فلموں تک پہنچے اور ایک دسک سے بھی لمبے کیریر میں کئی ہٹ فلم دینے میں کامیاب رہے 2013 میں ایم ایچ دھونی The Untold Story کے ساتھ سساند نے اپنا ایک بڑا فین فلوئنگ بنا لیا وہیں سے پہلے کئی پوچے اور 2016 میں چھچھوڑے کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی ایکٹنگ کا لوہا منوایا چوتیس سال کی آئیو میں دنیا سے چل بسے سساند سنگھ بچپن سے ہی کافی ٹیلنٹڈ تھے ہم آپ کے لیے ان کی بچپن کی تصویریں لائے ہیں ان تصویر کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے ٹیلنٹڈ اور ہونار تھے اینوال فنکشن کی فوٹو میں سساند سنگھ راجپوت ایک دم انشاشت سٹوڈینٹ لگتے ہیں انجینئرنگ کی پڑھائی کرنے والے سساند سنگھ راجپوت اپنے پورے اکیڈمیک اسطر میں سادے یوٹیوب پر رہے اگر سساند کی لاؤ لائف کی بات کریں تو انہوں نے چھچھوڑ کے پرموشن کے دھوران بتایا تھا کہ جب میں آٹھوی ککسہ میں تھا تب میری ایک گل فرینڈ تھی انہوں نے بتایا کہ حالانکہ وہ میری سینئر تھی لیکن عمر کے ساتھ پریمیکہ کی پریبہ سا بدل جاتی ہے وہ دل والے دلے لے جانے والے دن تھے میں ایک بچہ تھا لیکن یہ سمجھ گیا تھا کہ ایک آدمی کو کیسا ہونا چاہیے سساند اپنی ماں کے کافی کلوجڈ تھی اور ان کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کیا کرتی تھی لیکن درباق کی وجہ سے جب سساند کی عمر میں سولہ سال تھی تب ہی ان کی ماں چل بسی تھی سال دو جار دو میں ماں کے ندھن کے بعد سساند سنگ راجپوت کافی گہرے سدمے میں چلے گئے تھی اور ماں کو یاد کرتے ہوئے اکثر سساند سوشل میڈیا پر ایموسنل پوسٹ لکھا کرتے تھے سساند بچپن سے ہی اپنے ماں تاپیتا کے بہت قریب تھے چار بہنوں کے اکلوتے بھائی سساند اپنی بہنوں کی آنکھوں کے تارے تھے سساند سنگ راجپوت کی ان کے دوستوں کے ساتھ دکھ رہی یہ تصویر ثابت کرتی ہے کہ اوینیتا اپنے سٹوڈنٹ کال میں بھی کافی فیمس سٹوڈنٹ تھے اور ان کے دوست ان کو کافی پسند کیا کرتے تھے جب انہوں نے سکول کے بعد کالیج میں گریزوسن کی تب ہی سساند نے ایک ڈانس کلاس جونک کر لی تھی سساند نے ایک انٹو میں بتایا تھا کہ کالیج کے دورانی میں شامک ڈاور سے جل گیا تھا اور میری پرپورمنس کے چلتے ہی مجھے خود شامک نے اپنی منڈلی میں ایک بیک گراؤنڈ ڈانسر کے طور پر رکھ لیا تھا یعنی سساند سنگ راجپوت بچپن سے ہی کافی ٹیلنٹیڈ اور ہونار تھی ان کے جانے کے بعد ان کے فینس اور سبھی چاہنے والے کافی نراس ہیں سساند آپ کو رکنا چاہیے تھا اور ہر پرشتیتی سے لڑنا چاہیے تھا کیونکہ لڑنے والے کی ہی جیت ہوتی ہے سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں